السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردے کی تازیت مردے مردوں سے کرتے ہیں بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی لیکن آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے تاجب ہے کہ مردے مردوں کی تازیت مردوں سے کرتے ہیں یعنی بڑی عجیب سی بات ہے درتناک بات ہے تکلیفت بات ہے کہ جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے فودگی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں تازیت کرنے والے جو لوگ آتے ہیں اکثر کا حال یہی ہوتا ہے کہ دل مردہ ہوتے ہیں اور جن سے تازیت کی جا رہی ہوتی ہے ان میں سے بھی اکثر کا حال یہی ہوتا ہے کہ دل مردہ ہوتے ہیں دل مردہ ہونے سے تعلق کیا ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں جب وہ تازیت سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں مست ہو جاتے ہیں جب وہ تازیت کرنے چاہتے ہیں تب بھی رسمن جاتے ہیں ان کا دل نہیں ہوتا تازیت میں وہ رسمن چلے جاتے ہیں اکثر کا حال تو یہی ہوتا ہے اور موت کو سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں وہ بھی جدائی کا غم انہیں رو رہا ہوتا ہے کہ فلاں ہم سے جدہ ہو گیا اس کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں انہیں موت نہیں رولا رہی ہوتی ان کا اب بھی بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ کاش وہ شخص جو چلا گیا وہ واپس اس دنیا میں آ جائے گویا کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اگر ان کے لیے دنیا سب کچھ نہ ہوتی تو دواپس اسے دنیا میں کیوں بھولاتے ہیں تو گویا ابھی بھی انہیں موت کا غم نہیں ہے ان پر اس شخص کی محبت غالب ہے جسے وہ کھو چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا حالانکہ معاملہ تو بھی چل رہا ہے ابھی اس کی حیات اس کی زندگی ایک اور جگہ منتقل ہو گئی ہے جو ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے جسے آپ برزخ کہتے ہیں ہم قبر کا گھڑا بھی کھوتے ہیں اسے اس قبر میں اتارتے بھی ہیں اوپر سے مٹی بھی ڈال دیتے ہیں پھر فکر دنیا میں لگ جاتے ہیں اور فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے فکر دنیا غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میت سامنے پڑی ہوتی ہے ہم اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں پر زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں ہم مردہ دلوں کے ساتھ تازیت کرتے ہیں مردہ دلوں کے ساتھ تازیت لیتے ہیں اور جس کی لیتے ہیں دیتے ہیں تازیت وہ سب کیا ہے وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ تو مردہ ہے تو اس لیے عجیب منظر ہے کہ مردے مردوں کو تازیت کرتے ہیں ایک مردے کی عیسی بن فروغ سے روایت ہے کہ جب رات کو لوگ خفلت کی نیند سو جاتے تو حضرت ربیع بن خیفم قبرستان میں چلے جاتے اور وہاں گھومتے اور اہل قبور کو مخاطب کر کے ان کو کہتے کہ اے اہل قبور اے قبر والوں تم اور ہم سب قبروں والے ہیں تم بھی قبروں والے ہو ہم بھی قبروں والے ہیں گو کہ ہم تمہیں زندہ نظر آتے ہیں پر ہم بھی قبر والے ہیں اللہ اکبر تم تو دنیا سے جا چکے اور ہمارے دل مردہ ہیں تو گویا تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے تم بھی قبر والے ہو ہم بھی قبر والے ہیں اور پھر جو صبح ہوتی تو ان کی حالت دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا کہ وہ ابھی قبر سے زندہ ہو کر آئے ہیں کہ گویا وہ برزخ دیکھ آئے ہیں جو برزخ دیکھ لے اس کو پھر دنیا میں وحشت ہی رہے ایسا معاملہ ہے اس واقعے کو کتاب و زہد میں امام احمد ابن حمل نے میان کیا اور دیکھو جن لوگوں کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہے اور قبر کے عذاب پر یقین ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ منظر قبر کا تصور جو ہے نا قبر کا تصور وہی ان کو کافی ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور زندگی بھر نیک آمال کی بجاوری میں وہ لگے رہتے ہیں کہ نیک آمال ہی ہوتے رہیں گناہوں سے بچے رہیں اور منکر نکیر کے سوالات و جوابات کی تیاری میں ہم لگے رہے ہیں آپ کو ایک دو واقعہ اور سناتا ہوں کتابوں میں آتا ہے ایک بڑے اہل دل درویش تھے بازار میں چلے جا رہے تھے ساتھ ان کے بچے بچہ بھی تھا ایک اور عید کا دن تھا اور لوگ نئے نئے کپڑے اور بڑے زرق برک کے کپڑے پہنے ہوئے نظر آ رہے تھے تو وہ بچہ چونکہ درویشوں کی صفت میں رہا تھا درویشوں کی محفلوں میں رہتا تھا اسے یہ زرق برک کے کپڑے بڑے عجیب سے معلوم ہوئے تو بچہ یہ منظر دیکھ کر اس درویش سے کہنے لگا وہ درویش اس کا باپ تھا کہ ابو جان یہ کتنے اچھے اچھے خوبصورت لباس پہنے ہوئے لوگ چلے پھر جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بازار میں تو باپ نے کہا بیٹا یہ سب مردے ہیں جنہوں نے اپنے جسم کپڑوں سے ڈھانک رکھے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ مردے قبروں کے اندر ہیں اور کچھ قبروں سے باہر پھر رہے ہیں ان سب لوگوں سے زبردستی یہ لباس اتروا لیا جائے گا اور کفن پہنا کر انہیں بھی باری باری قبروں میں دفن کر دیا جائے گا پھر ان میں سے کوئی شخص کبھی اس دنیا میں نہیں آئے گا اور کبھی کسی کو نہیں بتا سکے گا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا گزی ہے کنزل و مال میں ایک روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں اس کا مال اور اس کا عمل دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں اس کا مال بھی لوٹ آتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب بھی لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل رہ جاتا ہے یعنی دیکھیں نا عام طور پر کیا دستور ہوتا ہے اس کا مال ہی لگا ہوتا ہے نا میت کے اوپر کہ اس کو لے کے جانے کا خرچہ اس کو دفنانے کا خرچہ یہ وہ سارا مال ہے نا اور یہ کرنے والے عزیز و اقارب ہیں وہ سارا کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے جب اندر چلا گیا قبر میں تو پھر آگے معاملہ صرف عمل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ کریں مولا علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا چلوں اسے حضرت کمیل میان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہم قبرستان پہنچیں تو آپ نے ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے قبر والوں اے اہل قبور اے قبر کے گڑھوں میں بوسیدہ ہو جانے والوں اے وحشت و تنہائی سے ہم کنار لوگوں کچھ بتاؤ تو صحیح تمہارا حال کیا ہے یہاں کس طرح گزر ہو رہی ہے پھر خود ہی یوں بیان کیا خود ہی یوں گویا ہوئے کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری اولادیں یتیم ہو گئیں تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لیں اس کے بعد حضرت کمیل کہتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کمیل اگر ان لوگوں کو اجازت گویائے ہوتی یعنی بات کرنے کی اجازت ہوتی اور یہ کلام کر سکتے بات کر سکتے تو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت کی نسبت بہترین زاد راحت و تقوی ہے یعنی سفر پہ چل رہے ہو تو بہترین سامان رکھتے ہو نا جو آگے کام بھی آئے تو دنیا کے سفر میں بہترین سامان تو تقوی ہے اور انسان کا یہی اصل اور نفع دینے والا سرمایہ ہے یہی انویسمنٹ ہے جو آگے کام آئے گی جو راہ آخرت میں کام آئے گی اور یہ فرمایا اور روتے رہے اشکبار ہو گئے پھر فرمایا اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے یعنی انسان کے عامال قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں انسان اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے وہ قبر یعنی صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے حفاظت کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی تفصیل سے کتنی خوبصورت بات کتنے چھوٹے سے پیرائے میں بیان کر دی کہ ہر انسان اپنے ساتھ ایک صندوق لیے پھرتا ہے اس کے عامال اس صندوق میں ڈال دیے جاتے ہیں اچھے ہو یا برے ہو برے ہو توبہ کرے تو صندوق سے نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں اور نہیں کرتا تو پڑے رہتے ہیں اور اچھے عمل تو پڑے ہی رہتے ہیں اس سے ملتی جلتی بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ اچھا عمل خوبصورت آدمی کی صورت میں انسان کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں اور پھر میت کا دل بھی بہلاتا ہے اس سے پیار بھی کرتا ہے اس کی دلداری بھی کرتا ہے اور برا عمل بھیانک اور بدبودار شکل میں میت کے ہمراہ اس کی لہد میں اترتا ہے کہ اس کی وحشت و عذیت پہ اضافہ کرتا ہے اور اسے دراتا بھی ہے دھمکاتا بھی ہے اے اللہ معاف کر دے بہت گناہ ہے میرے اے اللہ کرم کر دے بہت گناہ ہے میرے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گناہ بہت گناہ ہے 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 امیدیو کنید امیدیو کنید امیدیو کنید